ایک کو بہت زیادہ پسند کیا اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی اتنا ڈیپلی وظائف وغیرہ کو نہیں بتایا میں نے بہت سوچ سمجھ کے وظائف پوسٹ کیے ہیں کیونکہ میں نے وظائف کے بہت سے چینل دیکھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ مکمل طریقہ آپ کو کبھی نہیں بتاتے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں پڑھ پڑھا کر وہ کہیں سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور جو طریقہ ہے نا اصل وظائف کرنے کا وہ آپ کو نہیں سمجھایا جاتا کہ وظائف کا ٹائم کونسا ہے وظائف کس ٹائم سے کیا جا سکتا ہے اب ٹائموں کا بھی حساب ہوتا ہے نا اب دیکھیں مغرب کے ٹائم جونسا ہے کہ بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں یہ اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گی آپ کو بتاؤں گی مغرب سے پہلے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جایا کریں یا مغرب کے ٹائم باہر نہ نکلا کریں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بلکل گھر سے باہر نہ نکلا کریں بچوں کو نکلنے نہ دیا گئے اثر و مغرب کے درمیان تو بلکل بھی نہ نکلنے دیا گئے اس کے بارے میں میں نے بہت سے بھی رسکمٹس آئے ہیں اس کے بارے میں میں پروپر ویڈیو بناوں گی دینوں کے حساب کے بارے میں ٹھیک ہے نا کہ کونسا دین آپ کے لئے کیسا ہے اچھا ہے یا نہیں ہے اور وقت کے بارے میں بتاؤں گی کونسا وقت آپ کے لئے بہتر ہے کونسا رہی کونسے وقت میں آپ عمل کریں وزائف کریں یہ بارے میں میں پوری تفصیل سے ویڈیو آپ کو سمجھاؤں گی آج کا وظیفہ آپی کی فرمائش پر ہے ایک میری بہن ہے ان کی فرمائش پر بہت زیادہ مجھے دکھ بھی بہت زیادہ ہے ان کا اور انہی کی وجہ سے یہ پوسٹ کیا گیا ہے محبت شوہر کی ہو یا کسی اپنی کی ٹھیک ہے نا صرف گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں گے جو میں آپ کو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جس سے چاہیں گے اس سے الحمدلیلہ آپ کی شادی بھی ہوگی اور اگر شوہر کا مسئلہ ہے تو الحمدلیلہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگر شوہر ماتا ہے گصہ کرتا ہے ناراضگی مطلب اختیار کرتا ہے تو الحمدلیلہ اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا وظیفہ کرنے سے پہلے اول آخر دروشی پڑھنا ہے وظیفہ کو آپ نے نئے دنوں میں کرنا ہے یعنی اسلام کے دنوں میں کرنا ہے وظیفے کو آپ نے فجر یا عشاء کے ٹائم یا پھر تہجد کی نماز کے بعد کرنا ہے اور وظیفہ جو انسا ہے اتوار کو کرنا ہے لازمن اگر آپ کو پریشانی ہو یا آپ بہت جلدی کرنا ہے پھر اتوار کو کرسکتے ہیں پیر کو کرسکتے ہیں اور بودھ کو کرسکتے ہیں تو ان دنوں میں آپ وظیفہ کرسکتے ہیں جمعے والے دن بھی کرسکتے ہیں وہ بھی م Govern ہے اور کوشش کریں کہ منگل اور ہفتے والے دن بس آپ نے وظیفہ نہیں کرنا اور چاند کے نئے دنوں میں وظیفہ کرنا ہے آپ نے کیونکہ یہی تو ساری بات ہے کہ آپ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا کیونکہ آپ دنوں کا حساب نہیں رکھ رہے ہوتے ترہ ترہ کے وظیفے آپ نے شروع کی ہوتے ہیں پہلے ایک وظیفہ کریں ایک وظیفہ کو کرتے ہیں کم از کم ایک وظیفہ کو چالیس دن تک اس کو عزمائی کریں ایک وظیفہ کرتے ہیں دوسرا پکڑ لیتے ہیں اس طرح آپ کو بھی پرابلم ہوتے ہیں بجائے کام صدرنے کے الٹے ہو جاتے ہیں وظیفہ طریقے سے کریں وظیفہ کے طریقے ہیں ہر کوئی وظیفہ ایک وظیفہ کسی نے بتا دیا وہ کر لیا دوسرا وظیفہ کسی نے بتا دیا وہ آپ نے کر لیا اس طرح نہیں طریقے سے وظائف کریں جو طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے وظیفہ ہے بسم اللہ شریف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ٹھیک ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سات سو جو ہے ان کے لیے ہے جن کو پرابلم ہے اپنی شوہر سے جن کو پرابلم ہے اپنی بیوی سے جن کو پرابلم ہے اپنی کسی دوست اے باپ سے ہی وہ کریں گے سات سو چھاسی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ٹھیک ہے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کے دل میں میری محبت کو بلند کر دے سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ کو منانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تین دن میں یہ آپ کو عمل پوری زندگی کے لیے بتا رہی ہوں تین دن عمل کریں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سات سو چھاسی مرتبہ خواتین اپنے ہزبنٹ کے لیے کر سکتی ہیں بھائی لوگ اپنے وائف کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر شادی کا پیغام کا کوئی مسئلہ ہے اب سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے سات دن دروازے کے سامنے بیٹھ کے کرنا ہے جس سے آپ شریعت لحاظ سے میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہے توبہ ناظمی اللہ پیار کرنا بری بات ہے میں کہتی ہوں طریقے سے طریقہ استعمال کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے شریعت کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت رکھیں آج کل وہ خود سے لوگ ہیں اپنی عزت کا تو خیال نہیں والدین کی عزت کا بھی خیال نہیں ہوتا اس کا خیال رکھیں سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے دروازے کی طرف جہاں پر آپ کا رستہ ہے یا جدر ان کا گھر ہے جس طرف سے آپ اگر دیکھیں جس سٹریٹ یا پھر جس گلی میں ان کا گھر ہے یا جس طرف ہو رہتے ہیں جدر سے آپ پانا جانا ہے آپ کو سارا عصرہ نہیں سمجھا رہی تو اپنے گھر کے دروازے کی طرف مو کر کے آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اور دعا کریں کہ اللہ پاک ان سے آپ کی جو ہے شادی ہو جائے کہ یا اللہ پاک میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہی ہوں یا میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہا ہوں آپ اتنی دعا کریں سات دن یہ دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ اتنا اثر ہے اس وظیفے میں کہ رشتہ آپ کے گھر آ جائے گا انشاءاللہ نمبر دو اب اس وظیفے کا استعمال ایک اور طریقہ بھی ہے صرف گیارہ مرتبہ پڑھا جائے آپ کے سامنے مطلب کہ شادی کے لئے کوئی رشتے والے آئے ہوں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہوں کہ یہاں پر ہماری شادی ہو جائے خواتین ہیں یا مرد ازراد ہیں بہن ہے یا بھائی ہے آپ نے گیارہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے تو ان کے پر دم کرتے ہیں پھوک مارتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جب شادی کے لئے کوئی رشتہ دیکھنے آئے وہاں پر چھڑکاؤ کرتے ہیں بسم اللہ شریف کے پانی کا دیواروں پر زمین پڑھنے وہ آپ کو وہیں پر ہی ہوگا انشاءاللہ یہ طریقے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے یہ طریقے ہیں ایک طریقہ میں آپ کو بتاتی بھی رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریف کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اس کی امی اور اس کا نام لے دیں اس کی والدہ اور اس کا نام لے دیں اس کی ماما اور اس کا نام لے دیں اور دعا کر کے سوچیں کہ اللہ پاک across میں رشاہ دی وجہ انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے چار دن بعد اگر بشرتے کہ وہ بات کرتا ہو اپنے گھر میں یا بات کرتی ہو اپنے گھر میں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اللہ پاک ہر کسی کے دل کو جانتے ہیں تو آپ کے گھر جنسہ الحمدللہ رشتہ آ جائے گا اسے کے ساتھ اگر میری کوئی بات بوری لگی ہو یا میری بات کسی کی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمرس باکس میں لازمان رابطہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جو بھی طریقہ ہے وہ ضرور بتائیں گے میں وہ طریقے آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کے لئے مشکل نہیں ہے وہ خود آسان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کریں اللہ پاک آپ کو بھی حدایت دے اپنے والدین کی عزت برقرار رکھنے کا اور اسلامی طریقے سے جننے کا اپنا خیال رکھئے گا تو وہاں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جارہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جارہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب استعداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانچ سو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لیں سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا حصہ لے سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کی جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب استعداد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹا سا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کی اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھلانا کسی کی مدد کر دینا اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئیں چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ای میل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں اور بیٹھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصروم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت سکتہ دین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لئے دنیا میں دربدر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں برچڑ کر حصہ لیں اللہ باکھ سب کو توفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیز و قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وظائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضیاب بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ باکھ بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں کامیاب کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موقع کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ سات ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موقع کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ یہ فرمائش ہے یہ غیبی موقع ہے کیا تو غیبی موقع کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک روکارڈنگ سینٹ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موقعین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مکمل ڈٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سے غیبی موقع کا آپ کو مکمل ڈٹیل